موسیقی 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 ان کے وارڈ نکال کے ان بلٹ بکسوں کو بند کر دو انہوں نے ایسا نہیں کیا ساتھ آپ وارڈ ڈالا آپ نے نہیں ڈالا ساتھ کیوں نہیں ڈالا میرا نشان جو تھا سار وارڈ نوبر تین میں کٹ دیا تھا سار آپ کس وارڈ میں لڑ رہے ہیں میں چار میں لڑ رہا ہوں آپ چاہتے کیا ہوں میں چاہتا ہوں سار یہ سب ہمارے سار ری الیکشن ہونا چاہیے ہمارے سار نانصاف ہی ہوئے آپ کیا مانتے ہو یہ مانتا ہوں سار کہ ہمارے جو کنڈرڈ لوگ تھے اب سے پہلے ان کی پتائی ہو گئے پتائی ہو گئے ہاں پتائی ہو گئے جس میں میرے کم چوٹ آئی اور ہمارے تین چار بھائی جن کو شہن لگے ہو سنمیگر میں چلے گئے کہ ادھر ایڈمنٹ سے واپس گئے ہیں لیکن ہم کا برا حال ہے بکسے چھین گئے سب سے پہلے پتائی کر کے بکسے عام لوگوں سے چھین گئے ہو اب آپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو پوری شک والی بات ہو یہ ہے کہ جناب جب سب ووٹ جو تھے وہ ٹنگڈار میں بیلٹ بکس کھول کے ان کو میکس کیا گیا چاہے ممر کا تھا چاہے سرپنز کا تھا تو بعد میں ایک سات کنڈیڈیڈ کو ڈیڑھ سو ووٹ آتا ہے اور ایک کنڈیڈیڈ کو سو ووٹ آتا ہے لاسٹ مرحلے میں اس کا کیا معاملہ ہے چار مرحلے میں وہ سب سے پیسے جا رہا ہے چار مرحلے پہلے چار مرحلے میں وہ چار آدمی سے پیسے جا رہا ہے اور آخری مرحلے میں وہ ایک کلاز سو ووٹ لیتا ہے اور واقعی سات آدمی کو ایک سو ٹھنجا ووٹ آتا ہے ساتھ داستان سننے کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں آہاں جی بلکل ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں داندھی ہوئی ہے اور اس میں ہمیں برابر شک ہے اور جس طرح ڈبے ہمارے متو چھپائے گے اور لوگوں پر تشدد ہوئی اور ہمیں چاہتے ہیں جس طرح شکل لتیو صاحب نے بولا میں ان کی لبیہ کرتا ہوں اور وہاں حالقہ جی طرح میں ری ایلیکشن ری پولنگ ہونے چاہیے ہماری یہ گوھرنر سے گوھرنر صاحب سے بے رو بلکل مطلب درینگا مانگ ہے لینا مانگ ہے جی صاحب سے جی صاحب جو ہمارے جیسٹر کپارڑا کے جی صاحب ہیں خالد جانگیر صاحب ان سے درینگا ہماری مانگ ہے کہ وہ وہاں کا ری پولنگ کیا جائے ریالیکشن کیا جائے آپ کا کیا ماننا ہے آپ سب سے پیشے بیٹھے ہو لیکن آپ بولنا چاہتے ہیں آپ ان کی باتوں سے متفق ہو کہ وہاں پر کچھ دانلیاں ہوئی ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ریالیکشن ہونا چاہیے جو پندہ ہے صحیح بندہ چاہیے موسیقی